ناظرین مشرق وستہ میں خطے کی صورتحال کو دیکھا جائے تو یہاں ہر طرف مسلح تنازع دکھائی دیتے ہیں چاہے وہ فوجیوں کے درمیان ہو یا ان میں مسلح گروہ شامل ہو ایسے میں ڈرونز کے استعمال نے صورتحال یکثر تبدیل کر دی ہے اور تازہ پیش رفت میں اب انہوں نے امریکہ کو بھی بھرشان کر دیا ہے خطے میں اب ہر کسی کے پاس ڈرونز موجود ہے کیونکہ ان کی کم لاغت آتی ہے اور یہ حجم میں چھوٹے ہوتے ہیں کچھ ماہرین کا ماننا ہے کہ خطے میں ڈرونز حاصل کرنے کی دور عرب سپرنگ کے بعد شروع ہوئی لیکن بہت سے ماہرین کے مطابق یہ دور انیس ستر کی دہائی کے آواخر یا اسی کے دہائی کے آغاز میں شروع ہوئی تھی اسرائیل اور ایران دونوں ہی اس وقت سے ڈرونز بنا رہے ہیں اور دونوں ممالک ریموٹ ہتیاروں کے نظام کو اپنے قومی دفعہ کا حصہ سمجھتے ہیں تاہم ان کے استعمال نے ڈرامائی تبدیلی سن دوہزار بیس میں اس وقت آئی جب ترکی کی جانب سے ڈرونز کے ذریعے شامی مسلح افواج کو پسپا کیا گیا اس آپریشن کے دوران ترکی کے بیرکتار ڈرونز نے سو سے زائد بکتر بندگاریوں کو تباہ کیا اس کے بعد سے ڈرونز کا استعمال خطے میں بڑے پیمانے پر ہونے لگا اور مشرق وستہ میں مختلف طاقتوں نے ان کی پیداوار میں اضافہ کر دیا مشرق وستہ میں ڈرونز کی پیداوار کے حوالے سے تین بڑے کھیلاری ہیں اور ان کے علاوہ تین اُبھرتے ہوئے ممالک ہیں جو اس بارے میں آگے بڑھ رہے ہیں اسرائیل اس دور میں سب سے آگے ہے کیونکہ وہ اسی کی دہائی میں لبنان کی جنگ میں ڈرون استعمال کرنے والا پہلا ملک تھا اسرائیل نے ٹکنالوجی کے شعبے میں امریکہ پر انحصار کیا لیکن پھر ترقی کرتے ہوئے ڈرونز کی متعدد جنریشنز اور اقسام بنائیں اسرائیل کو ڈرون کی سب سے زیادہ پیداوار کرنے اور اسے بڑے پیمانے پر برامت کرنے والے ممالک فہرست میں رکھا جاتا ہے اسرائیلی وزارت خارجہ کے ایک بیان کے مطابق سن دوہزار بائیس میں ڈرونز اسرائیل کے ہتیاروں کی کل برامدات کا پچیس پیصد تھے اسرائیلی ڈرونز میں سے ایک مشہور ڈرون ایتان ہے جو مسلسل چھتیز گھنٹے تک پرواز کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اس کے علاوہ یہ ڈرون ہزار کلو گرام وزنی دھماکہ خیز مزائل اٹھانے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے میڈیا ریپورٹس کے مطابق اسرائیل نے ہرمیز ساڑھے چار سو اور ہرمیز نو سو ڈرون کے ساتھ حملے ٹارگٹڈ آپریشن اور مخصوص کاروائیاں بھی شروع کی اور انہیں غزہ پر اپنی جنگوں میں استعمال کیا ترکیہ اس دور میں دوسرے نمبر پر آتا ہے ترکیہ نے مغربی ریزائنوں اور لائسنسوں پر انحصار کرتے ہوئے ڈرونز کی تیاری شروع کی تھی ترکیہ نے ڈرونز بنانے کے لیے امریکی ڈیزائن استعمال کیے لیکن پیداوان کے لیے زیادہ تر ترکیہ کا مقامی خام مال استعمال ہوا میرکتار ٹی بی ٹو ڈرونز جو بچیس ہزار پٹ کی بلندی پر چوبیس گھنٹے ہوا میں رہ سکتا ہے ترکیہ کی جانب سے سیار کیے جانے والا پہلا ڈرونز سمجھا جاتا ہے یہ ڈرونز دوہزار سولہ میں شام میں استعمال ہونے والا ترکیہ کا سب سے نمائی ہتھیار تھا اسی طرح دوہزار انیس میں لیبیا میں بھی جب ترکیہ نے جنرل خریفہ ہفتر کے خلاف پلڑا الٹا تو انہوں نے انہی ڈرونز کا سہارا لیا اس وقت جنرل ہفتر کی فوجیں ترابلس پر قبضہ کرنے کے بہت قریب تھیں ترکیہ کے سرکاری آداد و شمار کے مطابق سن دوہزار بائیس میں بیرکتار ڈرون بنانے والی کمپنی نے ستائیس ممالک کے ساتھ برامدی معاہدوں پر دستکت کیے اور اس زمن میں ان کی کل آمدن ایک آشارہ اٹھارہ عرب ڈالر رہی اس ڈرونز کے سب سے نمائیہ خریدار یوکرین، پولنڈ، آزربائیجان، مراکش، قویت، متحدہ عرب امارات، ایتھوپیا، ترکمانستان، کرغزستان، رومانیہ اور البانیہ ہیں ڈرونز کی دور میں تیسرا کلاری ایران ہے جس نے ڈرون بنانے کے لیے مقامی وسائل پر انحصار کیا کیونکہ یہ اقتصادی پابندیوں کا شکار ملک کے لیے کم مہنگے ثابت ہوتے ہیں ایران نے ایراک کے خلاف جنگ میں 1980 کی دہائی سے ڈرون پرگرام شروع کیا تہران کے ڈرونز تیار کرنے اور ان میں سے متعدد کو روس کو برامت کرنے کے محتویٰ کانکشی پرگرام سے امریکہ کو شدید تحافظات رہے ہیں امریکی محکمہ خارجہ کی جانب سے ایران کو امریکی نجات الیکٹرانک پرزوں کی فروخت میں سہولت فراہم کرنے کے الزام میں ایران، ملائشیا، چین اور انڈونیشیا میں موجود دس اداروں اور چار افراد کے نیٹورک پر پابندیاں آئیت کر دی تھی امریکہ نے ایران پر یہ الزام بھی لگایا ہے کہ وہ حوضیوں کو ڈرون فراہم کرنے میں ملوث ہے جو بحیر احمر میں بحری جہازوں کو نشانہ بناتے ہیں گزشتہ سال اکتوبر میں ایرانی وزارت دفاع نے مہاجر ٹین ڈرون کی رنمائی کرتے ہوئے کہا تھا کہ یہ چوبیس ہلتے میں دو سو دس کلومیٹر کی رفتار سے سات ہزار میٹر کی بلندی پر پرواز کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اور دو ہزار کلومیٹر تک کی رینج میں آپریشن کر سکتا ہے سعودی عرب کی جانب سے بھی ڈرونز میں خاصی دلچسپی دکھائی گئی ہے اور اس میں ایک ایسے وقت میں اضافہ ہوا ہے جب حوضیوں کی جانب سے سرکاری سعودی آداد و شمار کے مطابق دو ہزار پندرہ میں یمن میں جنگ کی آغاز سے لے کر دو ہزار اکیس تک سعودی عرب کی سٹریٹیجک تنصیبات پر ڈرون حملوں سے تقریباً آٹھ سو اکی آون حملے کیے گئے ان سب میں استعمال ہونے والا ڈرون ایرانی ساختہ بتایا جاتا ہے اکیس اگرست دو ہزار اکیس کو ڈیفینس نیوز ویب سائٹ نے بتایا کہ دو سعودی کمپنیوں نے سکائی گارڈ ڈرون کی تیاری کے لیے ایک معاہدے پر دستخط کیے ہیں کنگڈم نے ترک ہوائی جہاز کریدنے کے بعد ڈرون انڈسٹری کو مقامی بنانے کا سہارا لیا اور دونوں ممالکے درمیان برسوں کی جوگرافیائی سیاسی کشیدگی کے بعد ستمبر دو ہزار تئیس میں ایک ترک کمپنی کے ساتھ معاہدہ کیا دو سعودی کمپنیز نے آپریشنل تائناتی کے لیے سکائی گارڈ یو اے ای کے تیاری جاری رکھنے کے علاوہ ترک ساختہ کارائل ایس ایو درمیان درجے کی اونچائی کرنے والے ڈرونز خریدے ہیں تیسرا عرب کھلاری مصر ہے مصر نے ڈرون ہتیاروں کی تیاری کے شعبے میں بڑے ممالک کے ساتھ جو شراکت داری کی ہے اور جدید ڈیزائن اور منفیکشرنگ لائسنس حاصل کرنے سے منفیکشرنگ کے لیے موضوع محول پیدا ہوا ہے مصر کی جانب سے ایک جاسوسی ڈرون تیار کیا جاتا ہے جس کی زیادہ سے زیادہ رفتار دو سو ساٹھ کلومیٹر فی گھنٹا ہے اور یہ دو سو چالیس کلومیٹر کی آپریٹنگ رینج کے ساتھ مسلسل تیز گھنٹے تک پرواز کر سکتا ہے آئی بیکس دو ہزار تیس نمائش میں مصری فوج نے ٹابا ون ٹارکٹ تیارے اور ٹابا ٹو ٹارکٹ تیارے کی نمائش کی پہلا ٹیارہ فضائی حداف کا پتہ لگانے ان کی نشاندہی کرنے اور تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اس کی رفتار پات سو کلومیٹر فی گھنٹا ہے یہ پچاس منٹ تک چھے کلومیٹر کی اونچائی پر پرواز کر سکتا ہے جہاں تک ٹابا ٹو کا تعلق ہے تو اس کی رفتار ساڑھے آٹھ سو کلومیٹر فی گھنٹا تک ہے اور یہ مسلسل آٹھ گھنٹے تک پرواز کر سکتا ہے آخری مصری قسم احموس ٹرون ہے جو ایک جاسوسی ٹرون ہے اس کی رینج دو سو چالس کلومیٹر فی گھنٹا ہے اس کی زیادہ سے زیادہ رفتار دو سو ساٹھ کلومیٹر فی گھنٹا ہے اور یہ سات ہزار میٹر کی بلندی تک کام کر سکتا ہے ماہرین کا خیال ہے کہ مشرق وستہ میں بھی آسمان اور زمین پر بھی ٹرون کے حوالے سے کوئی خاص رکاوٹ نہیں ہے خاص طور پر سخت مصلح سیاسی تنازعات کے بعد عراق، شام، یمن، لیبیا اور سودان کی فوجوں کی صلاحیتیں خاصی کم ہو گئی ہیں میڈل ایسٹ پانڈیشن میں سٹریٹیجک ٹیکنالوجیز اور سائبر سیکیورٹی پرگرام کے ایگزیکٹیو ڈائریکٹر محمد علیمان کہتے ہیں کہ ابھی تک ٹرونز کا مقابلہ کرنے کے لیے کوئی واضح براہ راست نظام موجود نہیں ہے اور ان میں سے زیادہ تر سسٹم تجرباتی مرحلے میں ہے حجم میں چھوٹے اور انتہائی کم خرچ والے ٹرونز فضا میں بغیر کسی ڈر کے اڑ سکتے ہیں یہ کہیں سے بھی اڑ سکتے ہیں اور کسی قصبے جنگل یہاں تک کے بحری بیڑے پر بھی لینڈ کر سکتے ہیں یہ جاسوسی کا کام کرتے ہیں حدف کو نشانہ بھی بنا سکتے ہیں زمین پر ہونے واری جنگوں کی سمت کا تعاین بھی کر سکتے ہیں ان کو استعمال کرنے کے لیے بہت زیادہ فوجی نفری کی ضرورت نہیں بلکہ صرف ایک ایسا شخص درکار ہے جو گراؤنڈ پر بیٹھ کر اسے کنٹرول کر سکے